میں ہوں آپ کے محضبان جہاں زیب علی آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے جس جگہ اس پر گھم بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر یہاں تو کیسز ٹو ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی اب جو ہے کوئی شلو میں کہا جا رہا تھا کہ شاید کرونا وائرس پاکستان میں اتنا زیادہ افرانداز نہ ہو لیکن وہاں سے بھی اب خبریں کوئی اچھی نہیں آئی اس تمام معاملے پر بات چیز کرنے کے لئے میرے ساتھ بہت ہی میرے دو محضب دوست موجود ہیں جو کہ بہت ہی ممتاز شخصیات ہیں رجینیا ریاست میں پاکستانی امریکن محضب شخصیات ہیں ہمارے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دکٹر دکٹر طریف شہاب صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں دکٹر رشید چھٹانی بہت شکریہ آپ دونوں میں مانوکار دکٹر چھٹانی صاحب آپ سے شروع کروں گا امریکہ کے اندر جو ہستہ کا ہم نے اتنا خوفناک معاملہ دیکھا ہم نے کرونا وائرس کا اور اب دیکھا جا رہے ہیں کہ شاید بیچ میں ایسا ہوا کہ آپ خواب کنٹرول ہو رہے ہیں لوگ ڈاون ہوا لوگوں کی بھرپور کے سامنی مدد کی گئے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اب کیا لیٹس کا سوچیوشن آپ کے ساتھ میں امریکہ کے اندر جو ہے جو پہلی ویو جو چل رہی ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ پیک آ رہا ہے مموریل ڈے ویکنڈ کے وقت ساری ریاستوں نے اپنے جو کارنٹین میجرز تھے اور سٹے ہوم میجرز تھے وہ ریلیکس کر دی اس کے بعد لوگ باہر نکل آئے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے جو ہے پرکورشنس نہیں دی اس وجہ سے جو ہے ایک دو ہفتے کے بعد اس کے ریزلٹس نظر آئے کہ جو ہے اور کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے تقریباً انیس ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اتنے بڑے ہیں جو پہلے بھی نہیں تھے تو ہائیس نمبر آف کیسز ابھی ریپورٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مموریل ڈے کے دو ہفتوں کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کچھ پروٹیس شروع ہو گئے یہ احتجاج شروع ہو گئے کیونکہ جو ہے وہ مستر فلوئیڈ جو ہے ان کو جو ہے ان کا قتل کر دیا گیا ایک پولیس والے نے قتل کر دیا تو اس سے احتجاج ہوئے اس میں لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ہرٹالے کی اور جو ہے لوگ بڑی بغدار میں باہر آئے تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ ساہرہ کے precautionary measures ہو رہے ہیں social distancing نہیں رہی mask بھی پہنے ہوئے تھے تو mask اتارنے پڑھتے تھے چیخنے کے لیے نارے نگانے کے لیے یا جب پولیس جو ہے ان پہ tear gas پھیکتی تھی یا جو ہے جو ہے ان پہ pepper gas پھیکتی تھی تو انہیں جو ہے اپنے mask ہٹانے پڑتے تھے اپنے موں ساف کرنے کے لیے تو اب جو ہے اس دو ہفتے کے بعد تقریبا اب starting today اب ہمیں جو ہے وہ اس کے نتائج نظر آنے شروع ہوں گے جو کہ protest ہوئی تھی اور اس سے کتنے اور لوگ بیمار ہوئے دیکھیں وائرس جو ہے نہ کہیں نہیں گیا وائرس تو یہی پر ہے صرف ہم نے اس کو plateau کیا تھا یعنی فلیٹن کیا تھا کرو کو اس طرح پاکستان کے ان پر بھی وائرس ہے وائرس وہیں پر ہے جہاں پہلے تھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ precautions نہیں لے رہے پاکستان کے اندر اگر parallel دیکھا جائے امریکہ سے تو وہ یہ ہوا کہ عید سے ایک ہفتے پہلے تقریباً انہوں نے lockdown release کر دیا کافی لوگوں کو میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ release نہیں کرنا چاہی عید کے بعد کیا جائے لیکن وہ ایک problem تھی جو ہو نہیں سکتی تھی for some reason تو چونکہ جب release کر دیا لوگ اور lockdown ختم کر دیا لوگ باہر بزاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ بیماری تو اور پھیلے گی نا تو بیماری نے چلانی صاحب میں ڈاکٹر شاہد کی طرف آؤں گا ڈاکٹر شاہد امریکہ میں بھی ہمیں ایسا ہی دیکھا جب lockdown ختم ہو ہے تو لوگ بڑے بوائل اپ ہوئے بہتے گھروں میں بیٹھ بکے تانگ آئے بہتے دو پر سے مظاہروں کا سیزن آگیا مظاہروں میں بھی بہت باہر نکل رہے ہیں اب ہم نے دیکھا ہے جب برجینیا ہماری ڈیاست کے اندر جب لوگ ڈاکڈاون میں کافی نرمی آئی ہے میں 50% ڈائننگ بھی شروع ہو گیا ریسٹرانٹ کے اندر تو بہت حضرورک نظر آگیا شاہر میں بابا تو کہیں نہیں گئی تینکیو جہاں زیب کہ آپ نے آج اتنی امپورٹنٹ ایشو پہ یہ میٹنگ جو ہے وہ طلب کی ہے اور آج کل دنیا جو ہے پوری اس پینڈیمنٹ کے زیرے اثر آئی وی ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر رشید چھوٹانی صاحب نے امریٹر کی حوالے سے لائٹ آپ کو روشنی ڈالی کہ دراصل جو ہے وہ جب تک یہاں پہ بھی شروع میں جو ہے پریسیڈنٹ ٹرم جو ہے وہ وہ رلیکٹنٹ تھے اور ان کی یہ سمجھ تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ایک قومیت فلو کی طرح ہے اور جو ہے وہ آئیڈ اور اپریل تک گرمی آئیڈ تو ویرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن سب نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور لوگ ڈاون یہاں بھی کافی لیٹ سٹارت لیکن جن جڑھا لوگ ڈاون ہوا سٹارت اور لیٹ سٹارت کے بعد آپ نے دیکھا کیا حشر اور نیو جرسی میں لیکن جو کہ ریپبلکن میجوریٹی سٹیٹس تے انکلوڈنگ ٹیٹسز اور ایریزونا وہاں پہ پہلے بھی انہوں نے سختی سے لاکڈ ڈاون نہیں کیا تھا اور انہیں لاکڈ ڈاون لفت بھی سب سے پہلے کیا تو اس پہ جو ریپورٹ آری جو ڈاٹر چوڈانی ساب نے بھی بتایا کہ نائنٹین سٹیٹس ایسے ہیں جہاں بڑا پیٹ کر رہا ہے ان میں سے دو تین سٹیٹس تے خاص طور پر میں ذکر کروں گا ایٹ ایریزونا ایٹ ٹیٹسس اور ایٹ سوٹ کارالا جہاں کے نمبرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہسپیلیزیشن ریج بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہاں ہسپیلز میں اب جو ہے یہ صورتح حال ہونے والی کہ ہسپیلز فل کیاپیسٹی کو جاننے والے ہیں اور وہاں کی سٹیٹسیٹیویشن اس وقت بہت خراب ہے تو یہ چیز جو ہے یہاں بھی امریکہ میں بھی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح کی چیز جو ہے اب وہ پاٹستان میں بھی نظر آ رہی ہے میں مارچ اپرل میں پاٹستان میں تھا اور پاٹستان میں اس وقت لاٹ ڈاؤن انہوں نے کیا تھا تو اس وقت جو ہے پاٹستان کے اندر صرف دو سو چال سو چھ سو زیادہ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوتے تھے ایٹ دن کے اندر آج جبکہ انہوں نے لاٹ ڈاؤن دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے ایپ کے موقع پہ جو ہے لفٹ کیا اس کے بعد لوڈ بزاروں میں آ جائے ہیں لوڈ بہار آ جائے ہیں تو اس کا اثر دو تین ہفتے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریٹس آف انفیکشن جو ہے دس گنا ہو گیا آج بات ہوتی چار ہزار پانچ ہزار چھے ہزار تو یہ ڈیفرنس جو ہے وہ صاف زہر ہے تو باتوں سے مجھے انتازہ ہو رہا ہے کہ جو باتیں سنتے ہیں سدھر ٹرم بھی کہتے ہیں کہ جی ویکسین ابھی آج ہے کوئی کہہ سپٹیمبر میں آجے گی کوئی کہہ رہے اکٹوبر میں آجے گی ویکسین کا تو لگتا ہے کہ نام و رشاد نہیں ہے بس کا ساتھ رہنا تکھنا پڑے گا ہم لوگوں کو کیا کہہ لگے پوری زردگی تو ہمیں جو ہے جب ویکسین ہم بنانے شروع کرتے تھے تو ہمیں ہمارا بجٹ ہوتا تھا ایک سے دو بلین ڈالر ایک ویکسین کے لیے اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتے تھے پانچ سے دس ساتھ اس وقت یہ ہوا کیونکہ ہمیں جنومک سیکوینس بڑا زلدی مل گیا چائنا سے تو اس پہ کام بڑا تیزی سے شروع ہو گیا کام تیزی سے شروع ہو گیا تو ہمیں کچھ انیمل سٹاڈیز جو کرنی ہوتی ہیں وہ نہ کرنی پڑی اور پھر جو ہے کچھ بکوز اف نوئنگ اگزیکلی what we were looking for or what we wanted to attack in the human body اس میں یہ ہوا کہ ہم نے human سٹاڈیز کچھ سٹارٹ کر دی اور کچھ ایسے ایک ویکسین تھا جس کو ہماری برینچ جب میں کام کرتا تھا جس کو جو ہے وہ فند کیا تھا ابولا کے لیے اور پھر اس کے بعد کے لیے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی تو اس وجہ سے جلدی ایکسپرائیڈ پراسس ہو گیا کہ ویکسین ہیومنس کے اندر ہیومن ٹرائل شروع ہو گیا لیکن ہیومن ٹرائلز جو ہے انس کے اندر بھی تین فیسز ہوتی ہے فیز ون ہوتی ہے فیز ٹو ہوتی ہے فیز ٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے پہلی فیس میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں تیس لوگ ہوتے ہیں پھر آپ ستر ایسی سو لوگ لیتے ہیں آپ کے خیال میں کب تک کب تک جائے گی ڈاکٹر ساہت پیمتا ہے ڈاکٹر ساہت ڈاکٹر ساہت ڈاکٹر ساہت میری جان جو ہے اس سال نہیں آئی ویکسین کی وائلز جو ہے البتہ تیار ہو جائیں گی نویمبر تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ سیف ہیں یا افکیشیس ہیں ہمیں دکٹر ساہت سب آپ کے خیال میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بیکسین آرہی ہے سپٹیمبر میں سپٹیمبر میں نہیں ڈاکٹر ساہت ساہی کہہ کہ ویڈسین فرمولیشن کے جو ٹائم ہے فیز ون جو ٹرائل جو جو کے فیو ہندرڈ بھی بلکہ پچاس سا لوگ رہا وہ جو ہے اس میں تین مہینے لگتے پھر نیکس پیس میں تین چار مہینے لگتے جو کہ لاجر پوپولیشن پھر فائرل سٹیج جو ہوتی ہے تو شروعی سے جو ہے ڈاکٹر فوجی نے کہا آئی کہ بارہ سے اٹھارہ مہینے سارے دو کمپنیز ہیں ویسے بہت سارے کمپنیز بنانے میں لگی ہیں لیکن دو سامنے آئی جو امریکا کے اندر یو ایس کے اندر جو کے فیس ٹھو ٹرائل میں جانے والے جون میں دوسری اوٹسفور انیورسیٹی کی سپانسرد ہے وہ بھی فیس ٹرائل میں جا میں انیشل ٹرائل کیا ہوا اجر انتہ سارا چیز سہی ٹھائی اور سب چیز ٹائم پہ کوئی بیچ میں روڈ بلوٹس نہیں آئیں تب آپ امید تستہ جنوری فیوری میں نیچ جیر آپ کو ویٹسی ایویلیبل ہو پاکستانی کنف اگر جائیں پاکستان میں دیکھ رہو ہر بات لے پوزیشن امران خان پہ تنکیب کہ امران خان کی غلطی ہے پہلے لوگ ڈاؤن کیا پھر کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن اور پہلے کہا کہ ہم کابو پا لیں گے یہاں پہ نہیں آئے گا صرف اب ہم امریکہ کی بات کرے جہاں پہ لوگ ڈرمی دے دیتا ہوں پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے امریکہ کے اندر ایٹلی کے اندر ڈرٹن کے اندر یوکے کے اندر سپین کے اندر یہ تمام ملک جو ہیں وہ پاکستان سے ایکنامکلی سائنٹیفکلی انفورچنیت بہت زیادہ ایڈوانس ہیں پاکستان وہ ایڈوانس یہاں بھر بھی اس ویرس پہ قابو نہیں لائے جا سکا اور بہت ٹائم لگا پھر جو ہے امریکہ جیسے ملک میں جو کہ ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس ملک ہے جس کی ایکنمی سب سے زیادہ سٹرونگ ہے وہاں پر اس ویرس پہ قابو نہیں لائے جا سکتا ایکنمی جو ہے ڈسرپ ہوئی ایکنمی ہم ریسیشن میں اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح بیلنس کیا جائے کہ جو ہے کیا ہم یعنی لیمٹ لیس ٹائم کے لیے جو ہے وہ لاکڈاؤن رکھیں گے یا پھر کسی طرح اسے ریلیکس کیا جائے جب ریلیکس کیا جاتا ہے جس طرح نیورک کے اندر اگر آپ نے آج کی خبریں سے دیکھی ہوں تو گورنر کومو نے اب یہ کہ کہ اگر ڈریکشن فالو نہیں کی گئی جو کہ ڈریکشن دی گئی ہیں سوشل ڈسٹنس کی ماس پہننے کی تمام جو بیسک میشرز ہیں سینٹرائزیشن کی اور جو پروٹیکٹیو میشرز آپ نے لگانے اگر وہ نہیں کی دکانوں نے تو پھر سے لوگ ڈاؤن لگا دے گا تو عوام کی بھی تو ایک ریسپانس بیلیٹی ہے نا دیکھیں آپ کی جان کے آپ ذمہ دار ہیں آپ کی جان کا امران خان ذمہ دار نہیں ہے اگر جو ہے اکانمی کھلتی ہے اور پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہو کو اگر کھولا اور لوگوں سے کہا کہ پھئی سوشل ڈسٹنس کرنی ہے آپ نے مسک پہننا ہے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بڑی جگہوں پر کانگریگیٹ نہ کریں تو عوام کو بھی تو اقل ہونی چاہیے کہ وہ کونگریگیٹ نہ کریں اس وقت جو ہے امریکہ کے انتر ہماری مسجد ہے ایڈمز دوسری مساجد ہیں یہاں پر چھے چھے فٹ کے ڈسٹنس سے اگر نماز پڑی جاتی اور بہت کم لوگوں کو جو ہے اجازت ہوتی مسجد پہ جانے کی اید کی نماز ہم نے نہیں پڑی جا کے مسجد بلاک پلیگ آیا اس نے بھی یہی کہ دکانے بند کر دو چال اتنے دن کے لئے دکانے چودہ میں ہنسے کائزر یوز نہیں کر رہا تو ذمہ دار تو میں ہون حکومت سے ذمہ دار ہے نہیں جہازیب آپ نے صحیح کہ تھوڑا سے میں جو ہے وہ ڈاکٹر چوٹانی سے اس بات پر اختلاف رکھتا میں جو ہوں نظریت کہ میں پرو لٹ ڈاؤن ہوں اور میں یہ سمجھتا کہ لوگوں کی ذمہ داری بلکل ہے اس پہ کوئی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ لوگوں کی انفرادی طور بھی ذمہ داری ہے اور ان کو اتنا چیزیں بتائی جاری حکومت کی طرف سے بھی ہے ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہے جیسا میں بتایا کہ میں نے آرٹی کی پلیٹ فارم سے ساری ویڈیوز بنائی کہ کس طرح سے ماسک پہن کی احتیاط کر تو پوری ذمہ داری لوگوں پہ ہے اور فیملیز پہ ہے اور اپوزیشن پہ بھی ہے کہ اپوزیشن کو سمجھنا چاہئیے ذمہ دار لوگوں کو کہنا چاہئیے نہ کہ اس وقت وہ اس سیٹویشن کو ایسپلوائیٹ رہا تھا کہ پاٹستان کو آپ امریٹا سے نہیں کمپیٹ کر ستتے ہیں اسپین سے نہیں کمپیٹ کر ستتے ہیں اس لئے کہ وہ جو ہے انہوں نے بھی صحیح طرح کی میشیز نہیں لیے ان کی ہاں جو ہشر ہوا لیکن اس کو انہوں نے برداشت کر لیا پاٹستان جو ہے پاٹستان کے پاس ریسورس نہیں ہے پاٹستان میں اس طرح کی situation ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی پچاس ساٹھ ہزار لوڈ بھی ان کی موت ہو جاتی ہے تو پاٹستان میں مورالی لوڈ بہت ڈاؤن ہو جائیں گے ای ٹھنڈ ڈاؤن جائے گا لوڈ جو ہے وہ ای ٹھے آس ہو جائے گا اس کو ہمارے پاس ہمارے پاس مغریب ملک ہمارے پاس ہمارے پاس ایک طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے وہ ہے لاک ڈاؤن اس وقت جب کہ اس بڑھ گیا لاک ڈاؤن ختم کرنا جب انہوں نے کیا تھا ختم ایر کے وقت تھوڑا سا میرے خیال میرے خیال میرے سا لڈاؤن رموو کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہ تین چیز دیکھنا ضروری ہوتی ایٹ تو آپ کا جو ہے وہ انفیکش ریٹ کیا چل رہا ہے آپ کی ستیت میرے ریٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے تب تو بڑا مشکل ہٹ دوسری چیز ہسپitال ریٹ اور چیز ریٹ آف ڈیت کی تین چیز کو آپ نے مدیر ریکٹر بھی ڈیسائی کرنا ہے کس لڈاؤن ختم کرنا اس وقت سیٹیوشن پاریستان کی یہ ہے کہ وہاں پہ دس دونہ کیس جیسے میں نے بتایا تو اس وقت فوری طور پر کنٹرول کرنے کا اچھی طریقہ ہے کہ لڈاؤن کیا جائے دس سے چودہ دن کے اس کے بعد فیز میں لڈاؤن ختم کیا جائے میں خیال میں پاریستان کے اندر بہت ساری چیاریٹی ارڈانیزیشن ہیں ڈیرمن بہت کام کری امران خان ڈیرمن نے بہت کام کیا انہوں نے احساس اسٹیم کے داہر لوگ پیسے دی روزی جوہے وہ کام ہی سکے گی اس کے اثرات ہوں گے لیکن دس پندرہ تین لڈاؤن کر کے پھر ایک بلکل پروگرام کے تحت جوہے سی جوہے گائیڈلائنز کے مطابق اندر لڈاؤن ہٹایا جائے تو شاید ہم اس کنٹرول میں کر سکے سر اس میں ایک بڑا بڑا پاکستان میں لوگ گھروں اپنا خود علاج کرنے کے آدھی ہوتے ہیں درس کچھ تربیل خراب ہوتی ہے میڈیکا سٹو گئے آپ کو جو مرضی چاہیے بغیر پسکرپشن کی ملجا کی ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے پاکستان میں لوگ اپنا خود علاج کر دیتے سر آپ کے خیال میں اب ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹایفوائیڈ ہے وہاں پہ اور یہ کرونا ویرس آیا ہے ہپیڈانیٹس سی ای بھی اتنا زیادہ ہے وہاں ہپیڈانیٹس سے بات تھی کہہ رہے تھے دس پیسے ہر چار پاکستان کرونا پیشنس کی مجھے سی اب لوگوں کو کچھ اور بیماری ہوتی کوئی اور امرجنسی ہوتی ہے جیسے ٹائفوائیڈ نے کہا کسی کو appendicitis ہو جائے کسی کو ہپیٹائن وہ کہا جائیں گے آپ سوچیں اس پاکستان کے اندر یہ سیٹیویشن ہو جائے کہ جو میں جگہ نہیں ہے تو اور دوسری جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کی ہونے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں بہت سارے نقصان نقصان یہ رہے کہ بہت سارے لوگ جو جن کو اس چیز کوئی علم نہیں ہے جن میڈتل فیل سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ طرح کرتا ہے اور مزے کی بات تو ہے وہ کہتا کہ یہ شرطیہ علاج ہے یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ٹھیف ہو ستتے ہیں آپ ٹرائی کر ستتے ہیں نہیں وہ شرطیہ علاج بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو میز رائی کرتے ہیں میری لوگوں سے ریکویس ہے کہ خدا رہا خدا سے ڈرے اور اگر جس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہے وہ لوگوں کو نہ بتائیں ایسے مشوری نہ دیں جس سے لوگوں کا نقصان ہو لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ پاٹسطان ماشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں اور یہاں سے بھی ڈاکٹر چھتانی ہیں میں ہوں اپنا ہے یوکے کے ڈاکٹرز اپنا چٹ پ کرائیں اور پروپر ٹریٹمنٹ کرائیں ورنہ دی آل رسکی دی لائف اور فیمیلی لائف تو یہ بہت ہی امپورٹن ہے کہ یہ سنی سنائے بات پہ یقین نہ ترے ڈاکٹرز ڈاکٹرز بیلکو سری بات ہے جہاں تک حکمت کا تعلق ہے جہاں انسان جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ اس کا علاج نکال لے کسی نے کوئی جڑی بھوٹی بتا دی کسی نے کوئی یہ بتا دی ہے کسی نے کہ اس سے بھاپ لے لو کس نے کہ تم یہ دوائی کھالو کسی کھالو اس طرح ایک پرابلم بڑتی چلی گی ایک اور چیز بہت ضروری ہے اس وقت اور میں چاہوں کہ کہ ڈاکٹرز 20 پر بات کریں یہ ایک دو بڑے مسئلے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ چونکہ پریسیدنٹ ٹرمپ نے ہیڈروکسی میٹنگی ہی میٹنگی ہی میٹنگی ہی اس دن کے بات سن پریسیدنٹ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہیڈرو اکسی خلوروکوین ہر آدمی کہہ استعمال کرو لیکن آپ Dr. Dr. Tariq Shahab is a Cardiologist so آپ انسے اس بار یہ اگر 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 دیا اس کو ایف ڈی اے نے اس کو کہ دیا کہ یہ دوائی استعمال نہیں کی جا سکتی کرونا وائرس کے لیے تو میری میری التجائے ان لوگوں سے جو پاکستان میں یہ دوائی بلا وجہ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں کیونکہ اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں نظر آیا اب تک جتنی سٹیڈیز بھی اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ ایک ہوائی بات تھی اب تک اس کا کوئی پروف نہیں تارک آپ اس پہ کچھ کہنا پسند کریں گے ہائیڈرو آکسی خلوروکوین کے سائیڈ ہارٹ جہاں ضرور ضرور ڈاکٹر چھرانی جو جہاں جہاں آپ بھی بتاؤ کہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین اور جو جو انٹیبائیٹی کے ازیترومائیسن یہ دونوں میڈیسن جو ہے انٹر سیرس سائیڈ افیٹ ہے ہارٹ پہ اس سے آپ کی ایسی جو ہاتی اندر انٹرول کہلاتا ہے کیوٹی انٹرول وہ پرولانگ ہو جاتا ہے اگر وہ پرولانگ ہو جائے تو انسان کو فیٹل قسم یعنی جان لیو ہارٹ گیٹ ایردمی ہو سکتے اور اس سے لوگ اپنی جان کھو سکتے تو ہسپیٹل میں بھی جب ہم کہتے تھے کہ ہسپیل کے اندر کسی کو کرونا ہو گیا سیریز تو وہ ڈاکٹر کی نگیرانی میں اور ہسپیل کے اندر انکو کرے تو ہماری ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے کہ کلوروکین یا ہائیڈرو اٹس کلوروکین نہ لیں ازی ازی اپنے طور پر نہ لیں بلکہ کوئی میڈیسن بھی کوئی اور کنکوشن جو ہے بتاوٹ ڈاکٹر کے مشورے سے نہ لیں اس لئے کہ انکو جان کو خطرہ ہے جب بھی کوئی ایسی بابا ہم موت کا صداقت بھی بن جاتے ہیں اب وہاں اکسیجن جو چیکیڑ ہوتی ہے وہ نہ پید ہو گئی بلیک میں بک رہی ہیں کچھ دبائیا بک رہی ہیں ٹیسٹ کرنے کے نام پر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں الاج کرنے کے نام پر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں تو یہ کیوں ہو جاتا ہے وہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی ڈاکر شہر میں کر دے تو ڈاکٹر شاہ پاکستان دیکھیں ایک انسان 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 ہی رہے گا انسان فرشتہ نہیں بن سکتا کاش کہ وہ بن سکے تو انسان جو ہے وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ بہت یہ غلط حرکتیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ سارے لوگ نہیں ہوتے بائی دو وے یہ تمام سوسائیٹی کا پوری سوسائیٹی اس طرح نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ہے پیسہ بنال اور کسی کی زندگی جائے یا نہ جائے یہ پہلی بار نہیں ہو پاکستان میں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جالی دوائیاں مارکٹ میں آئیں اور وہ بھک رہی ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ تو بہت پرانا ایک سلسلہ چل رہے کیونکہ وہاں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں پر ایک پیشنٹ وہ جا کے اگر خود دوائی خریدنا چاہتا ہے تو فارمسی سے جا کے خرید سکتا اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر کنٹرول ہے تو اس بجے سے کنٹرول کی وجہ سے اور فڈی دیتھ رہے ہیں کہ لوڈ اتنی جانے چلی دنیا کے اندر اور انسان کی زندگی کیا بھروسہ لیکن اس سے باوجود کچھ لوڈ جو ہے اس چیز میں انوالف ہوتے ہیں اور ٹل میں ٹی وی پہ دیتھ رہا تھا کہ even کومن سی چیز جس ہے ماسک تو وہ ماسک پہلے پانچ دس رو پیٹا ملتا تھا آج کل پچاس سو رو پیٹا مل رہے اور لوڈ اس لئے پریشان ہیں کہ فیملی ان کی پانچ ساتھ بچے ہیں اور بیوی جب روزانہ دو تین دن میں کہاں سے وہ رو پیٹا رو پیٹا مل رہے ہیں ہمیں اپنے گھر کیونی آنے دے رہے ہیں یہ تو ضروری اثر آج کے دور میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر مرسی ساتھ دیکھیں اس وقت جب یہاں پہ لوگ آن ورجینیہ میں ختم ہوا اور کئی اور جگہوں پہ بھی ختم ہوا اور ہمارے بہت ڈاکٹر شاہ کیونکہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو اگر آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں پہ کتنی دعوتیں ہوتی ہیں کتنی سوشل گیدرنگز ہوتی وہ تمام جو بند ہوئیں اس کے بعد اگدم سے جو لوگ کھلے تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں دعوت کرنی بہت ضروری ہے انہوں نے دونوں جو ہم کام پہ نظر آئیں گے اور کام کے بعد ہم جو اپنی precautions لیتے ہیں دیکھیں میں دھولو موں دھولو ساف ہو جاؤ پھر آکے کپڑے بھر ساف پہنو پھر آکے بیٹھنا تو ہم پرانی طریقوں پہ چلے گئے ہیں اور وہ طریقے بہت اچھے ہیں سر سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں معذر مہمانوں کا بڑی اچھی اور سیر حاصل گفتو گئی اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام ہمارا شو دیکھیں گے وہ ان بہت بہت ضرور عمر کریں کہ آپ دونوں حضرات پھر